دن کے اندر کئی اوقات ایسے ہیں جب آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادات مسلمانوں کی دعائیں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات کے اندر عبادت کا خاص احتمام کرتے تھے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زوال کے وقت چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور میں حضور کو دیکھتا تھا ایک دن میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کون سی نمازیں جس پر آپ ہمیشہ سے پبندی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب فرمایا کہ زوال کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں جب آسمان کے دروازے کھولے جائیں اس وقت میرے اعمال آسمان تک پہنچ جائیں اور فرمایا کہ آسمان کے دروازے اس وقت تک بند نہیں ہوتے جب تک حضور کی نماز ادا کر لی جائے اس لئے زوال کے وقت بھی انسانوں کے نماز اعمال آسمان تک پہنچتے ہیں ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب آزان دی جاتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے آزان کے بعد بھی دعا کا خاص اتمام کرنا چاہئے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے جب نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی آدمی مسجد آئے اور نماز میں کچھ وقت باقی ہو تو بہت سارے لوگ گب میں ہاں پہ لگ جاتے ہیں سیاسی گفتگو ہوتی ہے دوسری باتیں ہوتی ہیں یہ وقت بھی قیمتی ہوتا ہے اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہئے بلکہ دعاوں کا خاص اتمام کرنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے